مجھے نام پروفیسر ڈاکٹر شربت خان مندوخیل ہے میں اچھوڈی ہوں چیئرمن ہوں گسٹو انٹرالوجی ڈپارٹمنٹ پولان میڈیکل کالج کوئٹک میں اگزیکٹیو کونسل کا ممبر ہوں پی سی سیلڈی کسی طرح جو ہے سی پی ایس پی کا اگزامینر ہوں گسٹو انٹرالوجی میں یہ جو ورلڈ گسٹو انٹرالوجی ارگنازیشن ایز ای پینڈیمک اوبیسٹی کا ڈے منا رہے ہیں 29 مائی کو اس سلسلے میں یہ ایکٹیوٹی ہے اور اوبیسٹی جو ہے ایک پینڈیمک کا شکل اختیار کر چکا ہے دنیا میں اور ساری دنیا اسے متاثر ہو رہی اسے کافی جو ہے زیادہ سیریس بیماریاں ہو رہی ہیں اوبیسٹی اس کو کہتے ہیں کہ بدن پہ زیادہ چربی چڑ جائیں اور جو بدن کے استعمال اور ازمارہ کی استعمال میں نہیں ہوتی بدن کے تو وہ بدن میں جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے اور خاص کر پیٹ میں اور پیٹ میں بھی اس کو ہم سنٹرل اوبیسٹی کہتے ہیں جو ایبڈومینل اوبیسٹی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ اوبیسٹی جو ہے وہ بہت یا یہ چربی جو پیٹ میں جمع ہوئی تھی یہ بہت خطرناک ہوتی ہے کیونکہ یہ آرگن کے آس پاس جو ہے جمع ہونا شروع ہو جاتی جو ان آرگن کو افیکٹ کرتی ہے خاص کر لیور تو اس کو پیٹی لیور کہتے ہیں اور یہ لیور کو متاثر کرتا ہے اس کے علاوہ یہ پریشر ڈالتا ہے اسفیگس پہ اور اسے جو ہے گرڈ ہوتا ہے گسٹو اسفیجر ریفلکس ڈیزیز کیونکہ یہ میدے کی تضابیت جو ہے تضابی پانی اوپر سینے میں اسفیگس میں چلا جاتا ہے خورا کی نالی میں تو اس سے سوزش ہوتی ہے جس کو ہم انفلمیشن کہتے ہیں اور وہ اس کو گرڈ کے نام سے پکارا جاتا ہے اور اس کی سنٹرم جو ہے وہ ہارٹ برن ہے یہ اوبیسٹی کی وجہ سے ہوتا ہے اور جب اوبیسٹی زیادہ ہوتی ہے خاص کر جب باڈی ماس انڈیکس پچھ سے اوپر ہو جاتا ہے تو یہ اورویٹ ہوتا ہے بندہ اور جب تیس سے باڈی ماس انڈیکس زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کو اوبیسٹی کہتے ہیں موربڈ اوبیسٹی اس کو کہتے ہیں جب پہنتیس سے زیادہ ہو جاتا ہے باڈی ماس انڈیکس تو یہ چیزیں دیکھنے کی ہوتی ہیں اور خاص کر فلانکس میں جب اوبیسٹی یعنی بڈامنل اوبیسٹی فلانکس تک آ جاتی تو یہ بہت خطرناک ہوتی ہے دل کے لیے ڈائیبیٹیز ملائٹس میں ہوتا ہے گرڈ ہوتا ہے فیٹھی لیور ہوتا ہے نیش ہوتا ہے فیٹھی لیور سے نام الکوہلک سٹیٹو پٹائٹس تو یہ ساری بیماریاں اوبیسٹی کی وجہ سی ہوتی ہیں اور اوبیسٹی کو پینڈیمک کا نام اس لئے دیا گیا ہے کہ یہ امریکہ سے لے کر یورپ ایشیا اور ہر کانٹیننٹ کو اس نے جو ہے کور کیا ہوا ہے اور اس یہ میز پینڈیمک کا شکل جیسے کوویڈ نائنٹین پینڈیمک کا شکل اختیار کر چکا ہے اسی طرح جو ہے اوبیسٹی بھی پینڈیمک کی شکل اختیار کر چکے اور اسے مختلف کوویڈ سے تو ایک بیماری ہوتی لیکن یہ اوبیسٹی سے مختلف بیماریاں ہوتی ہیں دل کے امراض ہوتے ہیں بلڈ پیشر ہوتا ہے جگر خراب ہوتا ہے اسے سٹروک ہوتا ہے بہت سی بیماریاں ہیں جو اس اوبیسٹی کی وجہ سے ہوتی ہیں اور اوبیسٹی کا جو ہے مین کا زیادہ کھانا خاص کر کربوہیڈریٹ غزائے ہیں جو کربوہیڈریٹ غزائے زیادہ لیتے ہیں وہ ان لوگوں میں اوبیسٹی کی شکایت بہت زیادہ ہوتی ہیں اور اس کو پریونٹ کرنے کے لئے یہ ہے کہ غزہ کم کھائیں خاص کر کربوہیڈریٹ غزائیں جو ہے وہ چربی کم استعمال کریں اور جو ہے ایکسرسائز کریں کم سے کم ایک گھنٹہ چالیس منٹ سے لے کر ایک گھنٹے تک روزانہ واک کریں یا ایکسرسائز کریں تو یہ اوبیسٹی کو جو ہے شکست دے سکتے ہیں پریونٹ کر سکتے ہیں اس کے لئے یہ ہے کہ خوراک جانے متعدل خوراک لیں جس میں چربی کم ہو کربوہیڈریٹ کم ہو اور اس کو آپ میٹابولائز کر سکتے ہیں جیسے ایکسرسائز ہے دوسری ایکٹیوٹیز ہیں اس میں زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اتحادی تطابیر یہی ہے کہ اگر آپ کہ سنٹرل اوبیسٹی ہیں پیٹ میں چربی نہ ہو تو آپ کو تضابیت نہیں ہوگی اور تضابیت نہیں ہوگی تو آپ کڑوہ پانی سینے میں نہیں جائے گا اسے گھڑ نہیں ہوگا اسے آرڈ بن نہیں ہوگا تینکیو موسیقی